شیفون کا گرارہ بنانے کے لئے یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے تین میٹر کا شیفون مٹیریل اور اسدر کے لئے صرف دو میٹر کی ضرورت ہوگی کپڑے کو میں نے دو باری فولڈ کر لیا ہے اس طرح سے آپ نے فولڈ کر لینا ہوگا اور اوپر کی پینکی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر اوپر کی کٹنگ کرنے کے لئے جتنی بھی آپ کی کمر کا حصہ ہوگا ہپس کا حصہ ہوگا اسے آپ کو چار انچ سادہ لے لینا ہوگا اور ایک انچ سلائی کے لئے تو یہاں پر میں نے میجر کر لیا ہے تیرہ انچ پر اس کے نیچے آپ نے دو انچ پر میں نے ایک پوائنٹ بنایا کیونکہ وہ بیلٹ ہوگا اب اس کے نیچے ہمارا آسن ہم بنا لیں گے چودہ انچ پر یہاں پر سیدھی لائن بنا لیں گے یہاں سے ہم نے دو انچ زیادہ لے لیا ہے اور اوپر سے کرف شیف ڈروک کر لیا ہے یہ ضروری ہوگا اب اس کے بعد جو لمبائی میں یہاں پر رکھ رہی ہوں وہ یہاں پر میں کم رکھ رہی ہوں جیسے کی تیرہ انچ رکھ رہی ہوں اور اس کے نیچے ہمارا گھیرا ہوگا جو رفل فار میں ہوگا اس لئے یہاں پر لمبائی سے ہمیں جہاں تک ہی ہمیں پانچے بس وہاں تک ہی لمبائی رکھ کر آپ نے میجر کر کر انہیں ملا لینا ہوگا اس طریقے سے اور اسے کٹ کر لیں گے اوپر سے کٹ کرنا ہوگا جہاں سے ہم نے بیلٹ مانک کیا تھا وہاں سے ہی کٹ کر کر پورا آل اوور کٹنگ کر لینا ہوگا اس کے بعد ہم کھول لیں گے اور اسے سائٹ میں رکھ لیں گے اب اس کے بعد نیچے جو رفل ہم لگانے والے ہیں اس کی کٹنگ کریں گے تو جو بچا ہو کپڑا ہے اسے دو باری فولڈ کریں گے وہ اسے لئے کیونکہ ہماری کٹنگ میں آسانی ہوگی تو اسے میں دو باری اچھے سے فولڈ کر لوں گی اوپر سے اپنے جتنا رفل چاہیے جیسے کی گھٹنے تک کے 23 انچ کے نیچے تک کی لمبائی ہمارے پینٹ میں ہمیں بڑھانا تھا جیسے کی ہماری پینٹ ہے 38 انچ کی ٹوٹل 23 انچ ہم نے اوپر لے لیا ہے تو اس کے نیچے ہمیں پاچ پچ انچ کا رفل بنانا ہوگا تو ہر ایک پٹی ہمیں پاچ پچ انچ پلس ایک انچ سے لائی میں جائے گا اسے جوڑتے ہوئے کٹ کر لینا ہوگا چھے چھے انچ کی پٹی بناتے ہوئے اوپر کی کناری موڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پلیٹس دینا ہوگا جس طریقے سے ہم نے دیا ہے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ساری پٹیوں پر پلیٹس دے دینا ہوگا تو ایسی ہم نے ساری پٹیوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے 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 چن لگا لیا ہے کافی دوری دوری پر آپ لگائیے اس سے آپ کا کپڑا کم یوز ہوگا اگر آپ کو بہت زیادہ گھیردار چاہیے تو آپ نسدیک نسدیک بھی لگا سکتے ہیں بر اس کے لئے آپ اٹلیس 4 میٹر کا کپڑا استعمال کرنے شیفون کا اب بس آپ نے اس کے اوپر رکھ کر سلحہی دے دینی ہوگی تو رکھنے کے لئے آپ نے بس اس کے اوپر سیدھا رکھنا ہوگی کناری تو ہم نے موڑ لیا ہے اوپر کے اور پھر چن دیا ہے اس لئے سیدھا رکھتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے ایک لیئر لگانا ہوگا بچہ کو کپڑے کو سائٹ سے کٹ کے نیچے کیوں لگانا ہوگا دوسرا لیئر اور اس سے ہی تیسرا لیئر آپ نے لگانا ہوگا ایسی ہم نے تینوں لیئر لگا لیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں لیئر لگانے کے بعد بس پیچھے کا کپڑا اس کے پر رکھ کر سیم پیچھے بھی ہمیں رفل لگانا ہوگا اور بیلٹ سے آسن تک کی سلائی دے دینا ہوگا یہاں پر ہم نے سلائی دے دیا ہے اب بس اسے بیٹ سے مورتے ہوئے اس طریقے سے کھول دیں گے اب ایسے ہی ہمیں استر کی کٹنگا نہ ہوگا استر کو ایک بار فولڈ کر کے دوبارہ سے ہم نے فولڈ کر لیا ہے فولڈ سائٹ پہ جو ہمارے پینٹ کا فولڈ سائٹ ہے اسے رکھ لینا ہوگا اس طریقے سے اور پھر ہم سلائی دے دیں گے بیلٹ سے آسن تک کی سب سے پہلے ہم کٹنگ کر لیں گے اور پھر اس کے نیچے جتنا چوڑا کپڑا ہے بس اتنے چوڑی ہی ہمیں مارکنگ کرنی ہوگی تو یہاں پر بیلٹ سے آسن تک کی ہمیں اچھے سے کٹنگ کر لینی ہوگی اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اور نیچے جتنا گہرا آ رہا ہے بس اسے اتنا گہرا رہنے دیں گے اب بس اسے کھول لیں گے اور یہ ہماری اسطر کی کٹنگ ہو چکی ہے اسطر کو کھول لینے کے بعد ہم اپر سے آسن تک کی سلائی دیں گے یہاں پر آسن میں نے کوٹن مٹیریل کا استعمال کیا ہے بیلٹ سے آسن تک کی سلائی دینے کے بعد اسے اس طریقے سے رکھیں گے اور جو ہم نے کپڑا سلائی تھا اسے اس کے اندر دال دیں گے اس طریقے سے دالتے ہوئے ہمیں بیلٹ بنا لینا ہوگا اور اندر کا جو انہر کروش ہے وہ سلائی دینا ہوگا انہر کروش سلنگ کے لئے سب سے پہلے آپ کو اسطر پر سلائی دینی ہوگی اور پھر باہر کا کپڑا کو دونوں ساتھ میں چاروں کپڑوں کو نہیں ملا کے کرنا ہوگا پہلا اسطر کو پھر باہر کی کپڑے کو آپ اندر کی اور لیتے ہوئے سلائی دے دیں اور اوپر کا بیلٹ موڑ لیں اسی طریقے سے میں نے اس کی کرتی اور ڈپٹھا بھی تیار کیا ہے جو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ضرور سے شیئے کروں گی سو اسی طریقے سے ہمارا یہ گھیردار نیچے کا گھرارا پینڈ شیفون مٹیرن میں تیار ہو چکا ہے اسطر کے ساتھ جو بہت ہی سندھر اور بہت ہی کوئک ہے انہ آسان تھا اگر آپ کو آج کی ٹیٹورل پسند آئے دینے سے لائک زرور سے کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہاں پر میں نے نیچے کی کناری نہیں موڑا ہے اسے بھی اپنے موڑ لینا ہوگا اوپر بیلٹ بنا دیا ہے پس اس کے تروں اپنے الاسٹک پاس کر لینی ہوں گی اگر ویڈیو پسند آئے دینے سے لائک زرور کیجئے تل دن دینگیس سو مچھا ووچھیں گیس بھائی تل دن ایکس ٹائم